خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے جائے دلمہ کرام سے آمر لیاقت کی بتتمیزی پر جامعہ بنوریا نے شرید غم و غصے کا اظہار کیا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے ہماری نمائندے انجم بہاب ہمارے ساتھ موجود ہے انجم بہاب بتائیے گا یہ معاملہ کیا آیا ہے جامعہ بنوریا کی جانب سے شرید قسم کے تحفظات کا اور غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے آمر لیاقت صاحب کے بارے میں جی بالکل ایک نیجی ٹی وی پر بارہ ربی لول کی مناتبت سے مذہبی رواداری کے موضوع پر ایک برہرات پروگرام نشر ہوا تھا جس میں مذہبی اسکار داکٹر لیاقت صاحب کے روئیے پر شدید انقید کی گئی ہے اور یہ ملک بھر سے جائے دلمہ نے مفتی محمد نعیم صاحب کو ٹیلیون کر کے اور خط لکھ کر اس کے بارے میں بتایا ہے کہ انہوں نے جائے دلمہ کرام کی گساغی کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کئی دفعہ انہوں نے جالی ڈگری ہولڈر جو اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہتے ہیں صحابہ کرام اور دیگر مذہبی انجم آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں مزید ہم اس بارے میں آپ سے بات کریں گے جامعہ بنوریا کے محتمی مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس سلسلے میں کچھ مزید بات کریں گے مفتی نعیم صاحب بہت شکریہ آپ سے سب سے پہلے ہی جانا چاہوں گی کہ آپ کی ناراضکی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برحال میں تو ناراض اتنا نہیں ہوا جتنا علماء کا غصہ اور شدید تھا اور ہمارے شاگردوں کا اور پوری دنیا میں جامعہ بنوریا ایک بہت بڑا ادارہ ہے پوری دنیا کے طلبانے اور ہمارے فرمانے فارغ لوگوں نے دیکھا تو دیکھ کے بڑے ناراض ہوئے اور بات ایسی کوئی نہیں تھی میں بتا رہا تھا کہ چشن سیرت النبی میں رقص ہونا اور اس طریقے سے کوئی اٹھوڑ دماغہ ہونا یہ شریعت اجازت نہیں دیتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے میں نے کہا بعض مذہبی لوگ سکالر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں رقص بھی ہونا چاہیے تو عامل لیاکر صاحب کو میں نے کہا یہ آپ کا نام نہیں ہے کوئی اور رذبی سکالر ہے جنہوں نے کہا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو نام بتانا ہوگا میں نے کہا میں اس طرح نہیں بتاؤں گا بعد میں آپ ٹیلی فون پر مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں لیکن وہ کرتے رہے اس کے بعد بڑے غصے میں آ گئے اور کہا غصے میں آ کر انہوں نے بہرحال بہت زیادہ ہی جارحانہ رویہ اختیار کیا اور بات بھی وہ یہ کر رہے تھے کہ ہمیں قوت برداشت ہو لی چاہیے تو میں نے انہوں نے کہا کہ بھئی قوت برداشت تو آپ خود میں نہیں ہے کہ آپ کا جو رویہ اتنا جارحانہ علماء کے ساتھ یہ تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے تو اس لیے اتنی بات تھی تو اس کی وجہ سے پوری دنیا سے علماء اور ہمارے متقیدین جو ہے بہرحال شدید غصہ ہے اچھا یہ بتائی گا مفتی نعیم صاحب کہ اب آپ کی جانب سے جامعہ بنوریہ کی جانب سے آپ نے کہا کہ تمام علماء کی جانب سے ناراض کی کا اظہار کیا گیا ہے ابھی تک ڈاکٹر آمی لیاقت صاحب کا اس بارے میں کوئی جواب کوئی موقف سامنے آیا ہے ڈاکٹر آمی لیاقت صاحب اس وقت بہت مچھی پرواز پر ہیں وہ جنگ اور جیو کے مالک بن چکے ہیں اس وقت وہ میرے خال سے کسی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اس کا جواب دے سکیں اور نہ دیں گے اس لئے کہ بہرحال ہر چیز کا ایک غروج بھی ہوتا ہے روال بھی ہوتا ہے اس وقت وہ بڑے غروج پر ہیں ممکن ہے کہ بعد میں سمجھ میں آئے تو کوئی ایسی بات کر لیں ابھی تو کوئی ہونے بات نہیں ٹھیک اور آگے کی حکمت عملی آپ کچھ بیان کر سکیں گے کہ اب جامعہ بنوریہ کی آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی ڈاکٹر آمی لیاقت کے حوالے سے جامعہ کی حکمتی ہے یہ کہ علماء کو میں کہوں گا کہ ایسا آدمی جو اس طریقے سے جا رہے آنا انداز میں بات کرے اور وہ کبھی بھی کسی بات علماء کی توہین ہو سکتی ہے میں تو اپنی ذوہین کو کچھ نہیں سمجھتا میں تو کوئی ایسیت نہیں رکھتا تو علماء کو چاہیے کہ ان کے جو پروگرام ہیں اس میں شرکت کرنے سے گذرش کرے گی میری ایک علماء سے درخواست ہے تاکہ ان کی عزت بھی باقی رہے اور ہم علماء کی یہ نہ ہو کہ علماء جو ہے ان کی پروگراموں میں جا کر مفتی صاحب آپ کچھ علماء کے نام بتا سکیں گے کن کن مقاتب فکر کے جانب سے کن کن علماء کے جانب سے ریاکشن سامنے آیا ہے اس عمل پر دیکھیں ہمارے جامعہی کے ہزاروں طلبہ ہیں جو امریکہ، ٹھائلینڈ، ملائشیا، انڈونیشیا، سری لنکا اور مختلف ممالک میں چالیس ممالک کے اندر ہمارے طلبہ کام کر رہے ہیں مختلف مدارس میں، مختلف مساجد میں ان تمام کی طرف سے ہمارے پاس یہ آ رہی ہیں باتیں کہ بھئی یہ ہوا ہے اور ای میل کی ذریعی بھی آ رہی ہیں ہمارے اس پر بھی آ رہی ہیں تو ہم نے سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چلو انہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے کہ آئندہ وہ علماء کا خیال لکھیں بس اتنی بات ہے مفتی صاحب آپ سے بہت احترام کے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جبکہ کوئی مذاکرہ ہوتا ہے جب بھی تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھتے ہیں مل کر تو بہت ایک ایسا محول پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ہر ایک شخص کی بات کو سننے کی گنجائش موجود ہوتی ہے اور آپ جامعہ بنوریا کی جو لوگ ہیں وہ بہت تحمل سے تمام باتیں سنتے ہیں بہت مرتبہ یہ دیکھنے میں آئے کبھی کبھی تلخی بھی ہو جاتی ہے آخر اس مرتبہ ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ اتنی ایکسٹریم پر پہنچ گئے کہ علماء کے جانب سے اس قسم کا ریاکشن سامنے آئے میری طرف سے کچھ نہیں آیا آپ گناہ مینا دیکھیں گے پروگرام تو اس میں میں نے بلکل قطعان ان کی بات کو گناہ نہیں لگایا لیکن جو ہمارے سننے والے شاگر ہیں یا جو ہم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں بہرحال ان کا یہ عرض عامل تھا اور ظاہر بات ہے کہ جامعہ بنوریا میں بھی پانچ ہزار طلبہ رہتے ہیں اور ان کے احسازہ بھی ہیں بہت بڑی نازات میں اور ہماری شاکھیں ہیں ہمارے جانے ہیں تو بعض لوگوں نے اس کا کیا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ بس احتیاط کریں مکتر صاحب مکتر صاحب پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں ہمارے ہاں جو اس وقت فرقہ واریت کی ایک فضا پھیلتی جاری ہی ہے بدقسمتی سے تو علماء کا یقجہ ہونا متحد ہونا بہت ضروری ہے اور آپ محتمیم بھی ہیں جامعہ بنوریا کے تو آپ اپنے شاگردوں کو کیا پیغام دیں گے جب ایسی کرٹیکل سیچویشن ہے تو نہیں تو میں تو اپنے شاگردوں کو پیغام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فاہ فاہ درگزر کرو تو میں اپنے تمام شاگردوں کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ درگزر کریں اور یہ ایسی باتیں ہوتی رکھیں ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ دیں ان کو بھی سمجھ دیں اور اس وقت ملک کو ہمارا بہت سے مسائل میں گرا ہوا ہے لہٰذا دوہے اپنے طولابا کو علماء کو سب کو تلغیم کروں گا کہ درگزر سے کام کریں بہت بہت شکریہ آپ کا جامعہ بنوریا کے محتمیم مفتی نعیم ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے تمام علماء کو اور تمام طالب علموں کو یہ تدریس اس وقت کی ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ وہ سبر سے کام لیں اور یہاں پر بہت تحمل کی ضرورت ہے